جس عمر میں تم ہو تو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط اسجر نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس طرح مجھے گھر میں قیل کر کے کیوں رکھا ہوا ہے اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب پر صداقل پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے جانے دو حقیقت کو جانچنے دو اگر کوئی اپنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا وہ بھی ایک لڑکی کو امامہ تم اس مسئلے کی نذاقت اور اہمیت کو سمجھو اپنی فیملی کا خیال کرو تمہاری وجہ سے سب کچھ دعو پر لگ گیا ہے میری وجہ سے؟ کچھ بھی دعو پر نہیں لگا کچھ بھی نہیں اور اگر کچھ دعو پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لئے دو دکھ کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر میں اپنا ایمان کیوں گواؤں؟ نہیں اچھتا میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی مجھے وہ کرنے دو جو میں چاہتی ہوں اس نے قطعی لہجے میں کہا مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی میں تم سے وفا نہیں کروں گی مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قیل رکھ سکو گے کتنے سال مجھ پر پہلے بٹھاؤ گے مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر سے تمہاری کیل سے بھاگ جانے کے لیے اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی تم ساری عمروں نے دوبارہ نہیں دیکھ سکو گے وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوف درہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی ماما آشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں یہ سرسر خسارے خسودہ ہے ہماکتہ بے وکوفی کی انتہا ہوگی تم جب بھی سوچ لو اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ تمہارے سامنے تمہاری زندگی پڑی ہے تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو کسی بھی پریشانی اور کسی بے سکونی کے بغیر میرے ساتھ نہیں میں تمہاری بطری بیگی سا پتھوں گی تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ شادی سے انکار کر دو انکل آدم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ جب تمام معاملہ حل ہو جائے گا تو پھر آ جانا ہے تم مجھے اس طرح کے اہمکانہ مشرع مت دو میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبع نہیں ہو سکتا کسی بھی قیمت پر نہ میں انکار کروں گا نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا اور نہ ہی گھر سے بھاگ جاؤں گا میں تم سے شادی کروں گا امامہ اب یہ ہمارے خاندان اور عزت اور ساخ کا معاملہ ہے یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے یا ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تم میں بالکل انداز نہیں ہے ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشارہ نہ دیتی ہیں جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب معاملہ باز کا ہے میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں تم اس طرح کے ٹیمپرمیٹ کی مالک نہیں ہو دوسروں کے بیجا پریشان کرتی رہو اور وہ بھی مجھے جسے تمہیں محبت ہے احجد نے بڑے استمنام سے کہا تمہیں غلط اہمی ہے مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی کبھی بھی میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق کو اور رشتے کو اس وقت ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا تو میری زندگی میں اب کہیں بھی نہیں ہو کہیں بھی نہیں اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسکڑی کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور غلط اہمی سے باہر نکلا جانا چاہیے ہم دونوں کبھی ایک ساتھ کٹھے نہیں رہ سکتے میں تم لوگوں کے خاندان کا عصہ کبھی نہیں بنوں گی نہیں احجد تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی اور اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی میں کبھی بھی تم سے شادی کر کے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہوں گی احجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں اس کے علاوہ کر کیا رہا ہوں سالار نے اوچھا دوسری طرح سے خاموشی رہی پھر اس نے کہا کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو سالار نے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں کس لیے اسے امامہ کی آباد بہت بھاری لگ رہی تھی یوں جیسے سے فلو تھا پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقینہ روتی رہی ہوگی یہ اسی کا اثر ہے تو میری طرح سے اسے ارکیسٹ کرو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی صحیح میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی بھی مرد کے بغیر جہاں سے نہیں نکل سکتی بس وہ مجھ سے نکاح کر لے تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے تنان سے سے مشہ دیا میں کہہ چکی ہوں امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی پھر اسے انکار کر دیا ہے سالار نے فوس کا اظہار کیا تو یہ ون سائیڈڈ لیو افیر تھا اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا نہیں تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا تم یہ جان کر کیا کروگی وہ کچھ چھڑ چھڑی ہو کر بولی سالار نے ایک اور جیس اپنے مو میں ڈالا میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا بہتر ہے تم دوبارہ اس سے بات کرو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا وہ فون نہیں اٹھاتا ہسپیٹل میں بھی کوئی اس سے فون پر نہیں بلا رہا وہ جان بودھ کر کترہ آ رہا ہے امامہ نے کہا تو پھر اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو جانے دو سے وہ تم سے محبت نہیں کرتا تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے تم صرف میری مدل کرو ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے نکال کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا شاید شاید کوئی صورتحال نکل آئے میرا مسئلہ ہل ہو جائے سالار کے چہرے پر ایک مسکرہ نمائیا ہوئی اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھے فون بند کرنے کے بعد چپس خاتے ہوئے جو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں سوڑتا رہا ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوال ہوتا جا رہا تھا یہ اسے اپنے اندھی کا ایک سب سے بڑا ایڈوانچر محسوس ہو رہا تھا پہلے امامہ تک فون پہنچانا اب جلال سے رابطہ امامہ کا بائی فرینڈ اس نے چپس خاتے ہوئے ذری لب دورایا امامہ نے اسے اس کے ہاسپیٹل اور گھر کے تمام قائل سے آگاہ کیا اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ جلال سر سے مل کر کیا کہنا ہے سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ خاصا مایوس ہوا سامنے کھڑا لڑکا عام سی شکر صورت کا تھا سالار کے لمبے قادر خوبصورت جسم سے اسے سنف مخالب کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا مگر سامنے کھڑا ہوا شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا اس کے چہے پر ڈاڑی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدر بہتر نظر آتا سالار سکندر کو جلال انسر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی امام آب اسے پہلے سے زیادہ بے گوھر لگنے لگی وہ جلال میں جلال انسر ہوں آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے میرا نام سالار سکندر ہے سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا معاف کیجئے گا میں نے آپ کو پہچانا نہیں ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں سالار اس وقت جلال کے ہاسپیٹل سے فون ڈونڈتے ہوئے نظر آیا چند لوگوں میں سے اس کے بارے میں درست کرنے پر اس کے پاس پہنچ گیا تھا اس وقت وہ ڈیوٹی روم پر باہر کھڑے ہوئے تھے کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں جلال اب کچھ حیران نظر آیا بیٹھ کر بات مگر کس سلسلے میں امامہ کے سلسلے میں جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ کون ہیں میں اس کا دوست ہوں جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے رہا سالار اس کے ساتھ ہی تھا پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے وہاں چلتے ہیں سالار نے کہا گاڑی تک پہنچے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی میں سلام بات سے آئے ہوں سالار نے شروع کیا امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں امامہ نے کبھی تقیباً بچپن سے ہم دونوں کے ساتھ ساتھ ہیں بڑی گہری دوستی ہے ہماری سالار نہیں جانتا اس نے آخر جملہ کیوں کہا شاید یہ جلال کے چہرے کے بزلتے ہوئے رنگ تھے جس سے وہ کچھ محضوظ ہونا چاہتا تھا وہ جلال کے چہرے پر نموزار ہونے والی ناپسندیزگی دیکھ چکا تھا امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے اتنی تفصیل کے ساتھ اور کیا بات ہو سکتی ہے پڑھتے ہوئے کہا میں آپ کا جواب اسے بتا چکا ہوں وہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظرستانی کریں یہ ان کے نہیں ہے وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے ہمیشہ نہیں تو وقتی طور پر اسے نگاہ کریں اور اسیل کی مدد پر چھڑوا لیں یہ ان کے نہیں ہے وہ ان کی قید میں ہے تو نگاہ وہ ہی کیسے سکتا ہے پھون پر نہیں میں اتنا بڑا رسٹ نہیں رہ سکتا میں اسے معاملات میں انوال ہونا ہی نہیں چاہتا جلال نے کہا میرے والدین مجھ سے اس شادی کے بارے میں اجازت نہیں دیں گے اور ماما کا قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے مجھ سے 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 مجھ سے